ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی ناظرین کیسز کی سماحت کی حوالے سے ایک مطالبہ بھی آ رہا ہے اور بڑے بار اختیار لوگ کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے اس کی لائیو قبرت کی جانے چاہیے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو قاضی فائزز صاحب کے کیس میں بھی یہ مطالبہ سامنے آیا تھا ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہو تاکہ عوام کو پتا چلے اپنے پینلس سے بھی بات کریں گے شہباز شریف نے پرویز علی کو کیا پیشکش کی ہے کیا انہیں سی ایم بنانا چاہ رہے ہیں یا سی ایم بنانے کی پیشکش کی ہے اور وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بات بھی ہم زیر بیس لائیں گے عمران خان کہتے ہیں بائیس کروڑہ افراد میں سے صرف بیس لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں میں دھوڑ نہیں ٹیکس کیا ہوتا ہے ملک صاحب میں آپ سے سٹوری لوں گا کہ کتنے لوگ اس ملک کے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ملتا کیا ہے اس کے ساتھ وزیر آدم عمران خان کا دورہ روس اس کو بھی ہم لائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف شفٹ ہو رہی ہے ہماری خارجہ پالیسی کی اور آخر میں خاص طور پر تشدد کی بات ہوئی گندی زبان کی بات بھی ہم ملکل استعمال نہیں ہونی چاہیے اور صافیوں پر جو تشدد ہوا ہے یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے اس کی بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ممکنہ ہم اقرارالحسن صاحب سے لائیو بات بھی کریں بڑی صاحب یہ تو ہو جانا چاہیے بھئی پتہ چلے کیس میں عوام بھی دیکھیں کیس کیسے ہوتا ہے اور کے پیسوں سے کلوار ہوا نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب تک اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک طرح کا اتصاب نہ ہوگا شفاہ نہ ہوگا اگر شحاف ہے تو لائیو کبریج ہو جانی چاہیے اس میں کیا نقصان ہے اگر میں نے چوری نہیں کی میں نے ڈاکہ نہیں مارا لیکن کیا اس میں قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے مباد چوش صاحب نے غالباً کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اس کی قراردات پیش کریں گے یا کریں گے کہ اس کو پبند بنایا جائے کیا اگر یہ ملزمان کو بھی نہیں ہے تو میرا حال شفافی ہے تو انہوں نے کھل کے کہنا چاہیے بھئی ہم نے پیسے نہیں کھایا ہم پر آپ مبوئینا دور پر الزامت لگاتے رہے ہیں عدالت میں کوئی ثابت نہیں ہوئے لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے یہ قانون کے بارے سے بتا دوں یہاں تو میں نے نہیں دیکھا امریکہ میں جو ٹرائل کوٹ ہے اس میں میں نے ایک ٹیٹ بینین کیس تھا بڑا مشہور بڑی صاحب ایک بہت بڑا جو سرمایہ دار کا قتل ہوا تھا وہاں پہ وہ پورا جو ہے تو وہاں پہ وہاں پہ بھی یہ دکھایا گیا تھا اس کی روایت دنیا میں موجود ہے خاکان عباسی صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیے وہ ہمیں سنوا دیتا ہوں پھر آپ اس پر کمنٹ کیجئے جی سنائیں جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے یہاں ٹی وی کیمرے لگائیں اور یہ اتصاب کا جو عمل ہے عباسی صاحب کو دکھائیں ان کو پتہ چلے کہ اس مرم میں یہ کیا تباشا اور یہ کیا سرکس لگی ہوئی اور فواد چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فرو خبیب ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ جو کیس ہے اس کو لائف دکھایا جائے انشاءاللہ اس پر بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائف دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے کہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو تریکی عدم اعتماد لائیں گے پھلال تو مجھے تریکی عدم اعتماد تو نظر نہیں آرہی ہے مجھے جیلے نظر آرہی ہیں جو ان سب کے لئے تیار ہیں یہ دو ایسے ہیں بلک صاحب یہ دو ایسے ہیں پہلی بات اس پر کر لیں پھر جیلوں کی بات بڑی صاحب بتائیں گے میں سمجھتا ہوں بڑی مبارک پہلی دفعہ میں نے دیکھا ساڑھے تیر سال میں حکومت اور آپوزیشن ایک کسی پوائنٹ پر کٹھے ہوئے ہیں دونوں نے بڑی منکول بات کی ہے اعتصاب ہے اور سب سے بڑا اعتصاب کس کا ہے میرے پیسے کا اعتصاب ہے نا تو مجھے حق ہے سننے کا تو میں تو کہتوں بسم اللہ بلک صاحب یہ بھی پتا چلے گا کون ڈلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیں ایکس چیوزز کون کر رہے ہیں بلک صاحب ہم تو شوہ میں تین سال سے ایک ہی تو شوٹ ڈال ہے کہ آپ اعتصاب کریں اعتصاب کریں شفاق کریں اور سب کے سام نہیں کریں کیونکہ پیسہ تو جس جو چوری ہوئے سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے میرے حال میں بڑا خوبصورت تھوٹ ہے بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں جماعتیں کہنے ہی کریں پٹی صاحب لیکن اس کو لنک کیوں کیا گیا کہ یہ اندر اندر باہر جائیں گے تو آپ نو کانفیڈنس کریں گے قادی صاحب اس میں ایک بات تو ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی ہے فواج چوئی سب کہہ رہے ہیں تو چلیں ان کے پیسوں پر کون کون سام کی طرح ہڑپ کر رہا بے گناہ ہوں گے تو تب بھی کلیر سامنے آجے گی کوئی بہانے بنا کر ڈلے کر رہا ہے تو وہ بھی سامنے آجے گی ہمیں اس جب تک شفافیت اتنی اور صاف نہ ہو جائے قادی صاحب یہ گند ختم نہیں ہوگا بجائے دوسرے پر ٹی وی پہ مہ سیاسی جماعت حکومت آپ از ہم گند پھرکے عوام کی آنکھیں دیکھنے کیا ہو رہا ہے اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو عوام بھی تو دیکھ رہی ہے نا بیس کلوڑ عوام ہیں بلکہ پورے انٹرنیشنل دنیا دیکھے گی تو میرا حیال ہے شاہد اکان عباسی صاحب کو بھی کوئی اس پر اعتراض نہیں بلکہ ان کی ڈیمانڈ ہے میں خیال میں ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی رہی ہے تو میرا خیال ہے اب سوال پر آبسلی میں ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب نے جو کہا کہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ حکومت اور اپوزشنل میرا خیال ہے پھر اسمبلی میں بھی ہو سکتا حکومت اور اپوزشنلل اس نکتے پہ آجے بھئی لائیو کوری جو نہیں چاہیے دیکھیں نا بلکہ صاحب خرشید شاہ کی مثال ہے ڈاکٹر آسم کی مثال ہے یہ صاحب پانی کا کیس پچھلے دہ سبانہ دن ہمیں ہمیشہ بتایا کہ یہ کیس بہت زبردست ہے اس میں کوئی بچے دیں مجھے اجازت دیں اس کے دو فائدہ بٹی صاحب اور ملک صاحب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ جو کہتے ہیں ایک پارٹی کہتے ہیں جی وہ ڈلے کر رہے ہیں دوسری کہتے ہیں وہ ڈلے کر رہے ہیں اچھا ایک میں ایک دلچسپ بات بتا دوں میں نے جب ایک ٹرائل امریکہ میں دیکھ رہا تو جج صاحب کا چیرہ نہیں دکھایا جاتا جو وکیل ہے استغاسہ کا اور جو دوسرا ہے ان کی گفتگو یا 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 تیسٹیمنی وہ دکھائی جاتی ہے جج صاحب کا میں یہ روایت ہے دوں گی جج صاحب نے تو دیکھو فیصلہ کرنا آرگومنٹ دونوں کے وکلہ نے حکومت اور اپوزیشن نے یا جس نے الزام لگایا پیسو بھائی یا جس پہ لگایا تو اچھی بات ہے عوام بھی دیکھے کہ کس وکلہ کو ڈلے کر رہا ہے کس میں کتنا وزن ہے دیکھیں دونوں نے قانون کی کتابیں پڑی ہوں گی دونوں کے وکلہ مہر ہوں گے مدہ چل جائے گا کون باغ رہے ٹرائل سے کون باغ رہا ہے تو عوام کو بھی ایک دفعہ اپنے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہمارے حاک میں وقت کہتے کچھ ہیں اور ہو کیا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اللہ کرے کہ سبلی میں یہ مشترکہ قرارداد منظور ہو جائے کہ اس کی باغ رہی صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ میں ذرا سنوا دوں پھر آپ سے دونوں سے ٹھیک لیتا ہوں ہم نے بہت اس کو برداشت بھی کیا ہے اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹولرنس بھی دکھائی ہے لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ ٹینلز میں بھی جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے لہٰذا ان میں قبینا نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لاؤ منسٹری سے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں اور اس سلسل میں جو کاروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی جو سیاستدانوں کی یا مختلف سیاستدانوں پر بیٹھے لوگوں کی محرمات ہیں یا ان کے گھر کی بیٹیاں بہنیں بہنیں ہیں اس کے حوالے سے تو بڑی صاحب ہم بڑے کلیر ہیں کہیں صاحب دیکھیں میں تو پہلے دن سے اس بات پہ کہہ لوں کہ یہ فواچوش صاحب جو بات کرنے ہیں غالباً محترم وزیر آدم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے متعلق کوئی نام مناسب گفتکوگی جو قابل تکلیف بھی ہے قابل افسوس بھی ہے دیکھیں وزیر آدم پاکستان ملک کے وزیر آدم ہیں ان کی مصد ایک اسلامی خاتون ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا زبان استعمال کرے تکلیف دے بھی ہے قابل مضامت بھی اور ایسے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر کسی کی عزت نہیں خدارہ ان کو کیوں گزیٹ رہے ہو اگر کوئی اور بھی دوسری خواتین ہے کوئی اپوزیشن کی بھی ہیں وہ سب ہماری ماں بہنیں ہیں لیکن یہ جو گلیز گفتکو پرائیم میسٹر صاحب کے میسیز کے بارے میں کی گئی جو ایک دینی خاتون ہے اور اس کو ٹرنڈ بنایا گیا یا اپوزیشن کے خلاف ہم میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ترین قانونی کاروائی لائل نہ ہو آرگومنٹ نہ ہو چاہے وہ خاتون اولہ قابل اترام ہے یا کوئی اور خاتون ہے خدا رسول کا واسطہ اس گندگی کو پھیکنے کا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے اس گند کو ختم کرے اور فواز چوئی صاحب کل نہیں آج ان کے خلاف کاروائی کریں جو بھی کسی کی بہو بیٹی کی لیے نام مناسب الفاظ اسمار کرتا ہے لگتا ہے وہ اپنی ماں اور بہن بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتا اور اس میں میڈیا سو فیصد ساتھ ہے کسی کو کسی کی بارے میں اعظام تراشی اور خصوصاً جو گہر سیاسی لوگ ہیں سیاسی بھی ہیں تو آپ اختلاف رائے گلگی نہ پھیلائیں گلی ہماری کابل اترام ہے بریک سے پہلے آپ کا ٹیک میں چھوٹی سی بات کروں گا تو یہ بہت بڑی نائنسافی ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کو جوڑے ہیں پہلی بات دوسری بات میڈیا الفاظ استعمال نہیں کرتا یہ ہمارے پولٹیشن ہی کارے ہیں یہ بیماری ساتھ شیئر رشید نے جو بلاول کے بارے الفاظ دس دفعہ استعمال کیا میں نہیں لے سکتا حسین اکانی نے بلاول کی نکلیں اتاری ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہماری طرح رہا رہے ہیں گدارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی چاہیے کہ آج کل جو صحافیوں پر ظلم ہو رہا ہے اکراؤل حسن صاحب سے پٹائی کی گئی ان کے کچھ قریبی لوگ وزیر اعظم خود نہیں ہیں ان کے قریبی نادان دوست جو میڈیا کو ڈیل کرے ان میں اور صحافیوں کے درمیان دیوار کھڑی کرے صحافت ایک شفاف پیشہ ہے یہ کسی کو گالی نہیں دیتا لیکن یہ سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد نادرین ایک اور واقعہ اور بڑا بہمانہ واقعہ میں یہ کہوں گا جو ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پاپولر شو ہے ہمارے دوست اقرار رسل جو ہیں وہ ایک شو کرتے ہیں خاصا ایک رسک بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں میں پہلے تو یہ چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تکلیف میں ٹائم دیا جبکہ آپ کو آرام کی ضرورت تھی لیکن ہمارے دل ڈڑکتے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے اس لیے اس کو ٹیک اپ کیا تاکہ آئندہ اس کی پیش بندی ہو سکے یہ فرمائیے کہ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتا دیں یہ تھوڑا سا بتا دیں پھر میرے پینلسٹ آپ سے بات کریں گے جی ضرور سر اس میں مختصر یہ ارز کر دیتا ہوں دیکھیں کہ جو بھی میں گزارش کروں گا اس بات کو بڑی آسانی سے نگیٹ کیا جا سکے گا اگر میں کوئی غلط پیانی کروں گا یا کوئی ایک جملہ بھی جھوٹ بولوں گا اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے کراچی لیے بڑی حیران کن ہے اور ناقابل یقین ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک انسپیکٹر کی ویڈیو کی ثبوت لے کے اندر گئے اور ہمیں اندر بعد میں کہا گیا کہ آپ نے سیکیوریٹی تھی ہماری اس کو بائی پاس کیا بھائی سیکیوریٹی تھی نہیں یہ ایک سیکیوریٹی ہم اس شخص کو پکڑ کے لے گئے اندر اور پہلا شخص ہمیں محل اپنے افسران کو بتائیے کہ ایک صاحب ہے آپ کے ادارے کے وہ یہ پیسے لے رہے ہیں ان کے ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے تو افسر جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کیامرے بند کریں میں نے کہ کیامروں کہ سٹائل ہوتا ہے فلمی والا وہ نکلی بٹ مارے گئے میرے تو یہ نہیں ہے چھے ٹانکے ایک جگہ آئے ہیں دو جگہ پہ میں نے درخواست کی کہ گنجہ نہ کرے جیسے زیادہ دو زخم کھلے چھوڑ دی ہیں یہ شولڈر میرا دس لوکیٹ ہوا ہوا ہے ساری میڈیکل رپورٹ ہیں لیاقت نیشنل ہسپٹل کی بھی اور باسی شہید ہسپٹل کی ایک پسلی رائٹ سائٹ کی وہ ٹوٹ گئی ہے چہرے پہ سارے گردن پہ پورے جسم کے اوپر زخم کے نشان ہے چلے یہاں تک برداشت ہے ہم نے بڑا برداشت کیا اس کے بعد ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی سار اور ہمیں لے گئے اندر کسی سو کال ٹوٹ روم کے اندر اور ہمیں کہا گیا جی کپڑے اتارے میں کہ یہ نہیں کریں دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کے بندوں پر پسٹل ہیں گولی مار دیں گے کپڑے کپڑے اتروائے گئے کپڑے اتروائے سیدھے ہو جائیں الٹے ہو جائیں رائٹ پہ ہو لیفٹ پہ ہو ویڈیو بنائی گئی آنکھوں کے اوپر سے بھی کپڑا اتارا گیا اور لہو کی دھاریاں جو ہیں چہرے پہ گردن سے بھی جسم پہ رہی ہیں لیکن انسانیت نام کی ایسی تڑپ رہا تھا کہ مجھے پین کلر دے دو اللہ کے واسطے ہم نے منت تھی کہ ہمارے ساتھ جو کرنا ہے آپ کرتے رہے لیکن اس کو خدا کے بدو یعنی سر اتنا ہم نے کوئی جرم کر دیا تھا میں کہتا ہوں مان لیجئے کہ کوئی گستاخی ہوگئی ہوگی ہم سے کوئی بے عددی کوئی بہمانہ اور ظالمانہ تشدد ہم نے کبھی نہیں دیکھا شاید کسی دشمن ملک میں بھی کسی صحافی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا ہو آپ کے زخم یقیناً ہمارے جسم پر بھی لیکن آپ کتنے لوگ یہ ان کے خلاف ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہوئے وزیر اعظم پاکستان تو زادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں سسپینڈ کرنا تو کافی نہیں ہے اس طرح تو ہم صحافت نہیں کر سکیں گے تو آپ کے بچے بھی غیر میں مود آپ کتنے لوگ تھے بھی بلا رہے ہیں کہ آج جائے چاہے پی لیں وہ ڈرائیور بچاروں کو دو گاڑی جو ڈرائیور تھے ان کو بھی لیا تو اس طرح سے کوئی نو لوگ تھے جن کو تین ساڑھے تین چیف کے سامنے جو ہمارے کراچی کی بیرو چیف شکیل بھائی جو ہمارے کرائم ریپورٹر ہے شاہ نواز شاہ صاحب جب وہ آئے پرائم منسٹر ہاؤس کی انٹرونشن کے بعد ان کے سامنے ویڈیو کو برائے نام ڈیلیٹ کیا گیا جی دیکھیں یہ ویڈیو بنائی گئیں اور اس کے وہ جو شیراز صاحب ہیں جو ڈیریکٹر ہیں آئی بی کے وہ بھی گواہ ہیں ان کے سامنے وہ ویڈیو لائی گئیں رزوان شاہ صاحب جو ڈیریکٹر جنہوں نے سارا لیڈ کیا ہمیں مار پٹائی والا سلسلہ وہ گواہ ہیں تو اقرار میرے خیال میں کوئی بھی ایک عام افسر اتنا بڑا صاحب یوں پہ ویش یا نہ تشدد شاید کسی دشمن ملک میں منا ہو اکیلا نہیں کر سکتا یہ تو اوپر سے حکم آیا ہوگا اور بڑی ہی تکلیف سے بات ہے جمہوری حکومت ایک وزیر عظم عمرار حقیق صاحب صاحب کو حالیہ دنوں میں بڑی شدید تنقید کرتا ہوں حکومت کے بہت سارے معاملات کے اوپر اور میں آج بھانگ دو یہ کہ رہا میرے ٹوئیٹس گواں ہیں اس بات کے لیکن یہ میں گزارش کر دوں کہ کل کے معاملے میں ڈاکٹر شہباز گل حالانکہ میں بہت ان کو تنگ بھی کرتا ہوں ٹوئیٹس کر کے ان کے اگنسٹ بھی اور ان کی کچھ باتوں پہ مگر وہ نہ ہوتے اگر اور اگر پرائیم منسٹر ہاؤس ٹائملی انوالو نہ ہوتا اس معاملے میں تو میں آپ کو حلف بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی جان کل چلی جاتی تو یہ تو کل ایک پولیٹیو رول تو وہ کیا گیا اب ضرور پلی پرائیم لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ انتل کے ڈی جی سندھ کی امان نہ ہوتی تو چلیں ٹھیک ہے آپ نے وقت ہشہ کے اندر چار مکے مار دی پسٹل کا بٹ مار دیا کر لیکن اس کے بعد ساڑھے تین گھنٹے تک آپ ننگا کر رکھیں آنکھوں پہ پٹیاں باند رکھیں ویڈیو بناتے رہیں ننگا کر کہ اور آپ یہ سوچیں نا سر یہ ایک من سیٹ بھی تو آپ سوچ کہ کیسی ہے کہ یہ زلیل کرنا ہے یعنی ایک تین کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر کے کہ اس کی تزدیل تزہیق آپ نے کوئی غلط کچھ کیا ہے مگر نہیں یہ برہنہ کر اس کی ویڈیو بنا کے تاکہ باہر بات نہیں کریں بھائی اقرار آپ پہلے تو اس کی اقرار میں اس کی بڑی مضمت بڑا تقلیف دے واقع ہے بلکہ دل نہیں کر آپ سے ایک عجیب کیفیت ہوگئی ہے میرا سوال یہ کہ انہوں نے ویڈیو کیوں بنائی انہوں نے کوئی تریٹ کیا آپ کو کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہ برداشت تھا یعنی انہوں نے کہ تم لوگوں کو ننگا کرتے ہو تو یہ ویڈیو اگر تم کرو نہ جا کے باہر بات کیسے کرتے ہو اچھا تو یہ پرپس کیا گیا جی جی یہ تو آپ سوچیں ایک مارا آدمی بچارہ گھبرا جاتا ہوگا میری ویڈیو پتہ لگے ان کی ذہنیت کا تھا جس سے اتنے وہ بلبلہ اٹھے جو آپ افشا کرنے جا رہے تھے اللہ کی قسم نہیں پتا سر خدا جانتا ہے میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں شخص انسپیکٹر تھا آئی بی کا رشوت لے رہا تھا اور میں نے اگر سر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولا ہو دائریکٹر آئی بی رزوان شاہ کے لیے تو میں اس وقت سمجھ لیں اللہ کی ذات کو گواب لے رہا تھا سر وہ نادرہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے کہ اگر فرص کوئی بنگولی کا پاسپورٹ ہے کوئی فیملی ریٹری میں غلطی سے کچھ آگیا ہے تو اس کی جو ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس بیورو نے کر کے انکوائری ریپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے نادرہ کو تو وہ ایک فیملی کا معاملہ ان کے پاس پاسپورٹ کا فسا ہوا تھا اس فیملی کو بندہ نے کہا کہ میں اتنی رشوت لوں گا تو آپ کی انکوائری ریپورٹ بنائے دوں گا اس فیملی نے اپروچ کیا اور ہم نے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی پیسی لینے کی ساری تو وہ ریکارڈنگ تھی جس بنیاد پہ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈیریکٹر ہے جو کے بعد بدماش اور گھنڈا گھردی پہ اتر آئے بڑا سر ابھی تو یہ ابھی ایک پہلو ہے ضرور چاہتا ہوں جو میری ٹیم کے دو میمبر ہیں وہ اس وقت بھی ہوسپیٹلائز ہیں ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا لیکن وہ دو میمبران تھے ان کے جو نازک آزائیں ان پہ وہ کرنٹ لگایا گیا اور اس وقت بھی بیچارے بلیڈنگ کر رہے مستقل کل سے لے اب تک یہ پتہ نہیں بتا تو دیں ہم نے کون سا جرم کر دیا تھا اپنی کسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے لاکر دکھائی دیں کہ یہ دیکھیں یہ بتمیزی کر رہے تھے یا دیکھیں انہوں نے ہاتھ اکھایا کوئی تو جرم ثابت کر دیں کوئی ایک فوٹیج تو سر لے آئے نا یہ تو بڑی آسانی سی ہماری ہر بات میں نگیٹ ہو سکتی ہے ہماری اپنی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے ہمارے کیمرے بھی ان کے پاس ہیں ابھی تک انہی ریکارڈنگ میں سے ثابت کرنے کہ ہم نے کوئی غلط کی تھی ہم نے کوئی گستاخی کر دی تھی ذل الہی کی بارگاہ جس کی سزا ملی کہ آپ کو ننگا کر کرنٹ لگایا جائے آپ کے جسم کے آزا کے اوپر آپ کے ٹیم میں تڑپتے رہے وہاں پہ جو گردوں کے مریض ہیں اچھا اقرار یہ تو فوجداری کیس بنتا ہے کسی کو فیزیکلی ہام کرنا تو کوئی کیس درج ہوا ہے ان کے خلاف یا صرف کوئی سسپینڈ ہوئے ہیں سر مقدمے کے انتراج کے جو میرے چینل کی انتظامیہ ہے اس نے تمام جو لیگل ڈاکومنٹیشن چاہیے تھی میڈیکل لیگل ریپورٹ میری ہڈیاں ٹوٹنے کی میرے سر کے ٹانکے لگنے کی اور ان کے جو مخصوص آزائیں میرے دو ٹیم کے ممبران کے ان کو کرنٹ لگانے کی وہ ہم نے تمام تر کلیکشن کر لی اور بس کسی بھی وقت یہ ایک قانونی کارروائی انشاءاللہ ہوا چاہتی ہے باقی آگے دیکھئے مٹی صاحب یہ دہشتگردی کا مقدمہ ایک ایک تو سائبر کرائیم بڑے ایکٹیو کرنے ہیں تو کسی شخص کو حقیقے سے انہوں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ کی ہے میرے سے بولنا ایمانداری سے بات کرو مشکل ہو رہا نہیں آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے مجھ سے اندازہ ہے جب آپ ادارے میں ہمارے ساتھ بھی تھے تو آج کسی ڈکٹیٹر ہم آپ سے توقع کرتے ہیں صحافی قلب اور نشان دے ہی کرتے ہیں ہمارا کام اسلحہ اٹھانا نہیں ہے خدارہ ہمیں اس طرح دشمن ملک سمجھ کے نہ مارے اقرار کو لگی ہے اس طرح ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں اقرار تو ہے وہ تو کاز عمران خان صاحب جس برائی کو کرپشن خراب لڑ رہے ہیں اس کرپشن کو ایکسپوز کرنا اگر جنم ہے تو پھر اقرار اقرار میں آپ بات کھانا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان میں ایک نون فیس ہے میں اس پہ کوئی اگزیجوریشن نہیں کر رہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دارے کے بندے درست بات بلکل آپ کی جررت یہ مسئلہ یہ سوال کرنے کی جررت آپ کی اوقات کہ آپ ایک ڈائی پی سے اور سر یہ مائنڈ سیٹ یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں بنا ہوگا آپ سوچیں وہ ایک رینکر آفیس ہے نائنٹین گریڈ کے اس کا مطلب ہے وہ کتنے سالوں سے کتنے لوگوں کو ننگا کرتے آئے ہوں گے کتنے لوگوں کی ویڈیوز بناتے آئے ہوں گے کتنے لوگوں کو بٹ مارتے رہے ہوں گے تو ان کو یہ کانفیڈنس ملا ہوگا کہ میں اس کو بھی ایسی کی تیسی کر دوں گا تو کچھ نہیں بگار سکتا اتنا تو کوئی باقی آپ سوچ لیجئے اقرار ہم آپ کے ساتھ ہیں ایر وائی کے ساتھ ہیں یوسف صاحب 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 اتنا بہشیانہ تشدد ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کلم ہے یا اختلاف کی رائے ہے خدارہ اس ظلم کو روکے حکومت خدارہ بڑی صاحب ایک میں بات اس کے خلاف کار مہی کرے قاضی صاحب انبلیوی بل ہے یہ موقع پہ ہیٹ آف مومنٹ میں ہوا ہے یا پری پلین لگتا ہے آپ کو اقرار ملک صاحب چار تھپڑ مارے دو گالیاں نکالیں ہیٹ آف مومنٹ اس کے بعد بٹھا لیں گے یار بھائیو خیر ہے صاحب زمین پہ اقرار کو نہیں یہ پوری صاحب برادری کو ایک میسی دیا گیا ہے کہ ہمارے خلاف بات کروگے تو پاکت سے کچل دیں گے سوال ختم ہے تو وزیر قادی صاحب یہ تو پوری کمیونٹی کو باہر آرہ چاہئے ایک بڑا خوش آئند ہے حکومت نے اس کا اقدام لیا ہے اور اس کے بعد اگر یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے یہ میڈیکل پہنچیں گے اور اس کے بعد نہیں قادی صاحب یہ وزیر آزم کو بھی چاہیے کہ اگر اردگرد جو لوگ ان کے اور میڈیا کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کریں ان کے خلاف بھی کاروئی کریں وزیر آزم سکورے ملک کے ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں اب اقرار کے بعد کون جرت کرے گا کہ کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے کا جب آٹھ نو بندوں کو یرگوال بنا کے یار مجھے یاد آری کہ کوئی سرکاری ملازمین کے بغیر آپ کا ایک ہائپوتیز ہوتا ہے کہ آپ کرپشن میں سرکاری ملازموں کا ہاتھ ہمیشہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تو ٹیرریسٹ دیکھ لیا یہ کمال ہوگی میں انہیں محافظ نہیں محافظ کے نام پر اگر لوگوں کی عزتیں اچھاننا اور صحافیوں کو جان سے ماننے کی اقرار what do you think کیا آپ کا جو ایک برینڈ اور ایک طریقہ کار ہے آپ اس پہ جاری رہ سکیں گے یا کوئی خوف میں ایک پوچھ رہوں نفسیاتی طور سے آپ کی شخصیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اور زیادہ طاقت سے اور زیادہ قوت سے اور زیادہ دیانتداری سے اور زیادہ ایمانداری سے اور زیادہ اوبجیکٹیوٹی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کام کو جاری اور ساری رکھیں گے ہاں جہاں کہیں تو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے مجھے انہوں نے اگر میں نے اس لیے ننگا ہوا ہوں اور ننگا ہو کہ میں نے ویڈیو بنوائی ہے کہ میں نے صحافت چھوڑ دینی ہے اور یہ کام چھوڑ دینا تو بہت لانت ہے مجھ پہ سر سر اس کے بعد تو انشاءاللہ جتنے بھی کرپٹ ہو گئے ان کو اور دیانتداری کے ساتھ بے نقاب کریں گے اور ان کو ننگا کریں گے اس سسٹم کو ننگا کریں گے جس سسٹم کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس ملک کے اندر غیر محفوظ ہیں تو اب کے سر اللہ نے چاہت اقرار و لسن میں آپ کے عظم حضم کو بھی اسلام کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ازار جگجیتی بھی کرتا ہوں اور ہر مظلوم اور ہر جو اس طرح علائی لڑنے ہم اس کے ساتھ کھڑے اور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور دخواست بھی اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کی عشق شوئی کی جائے وقت کم تھا میں اجازت آپ سے اجازت لوں گا اور ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور باتیں بھی کریں گے ایک بریک کے بعد بٹی صاحب اب شہباز شریف صاحب نے کی طرف کی طرف سے کھا جا رہا ہے کہ انہوں نے پرویز علی صاحب کو کوئی پیشکش کی ہے تو آپ کے کیا خیال ہے پرویز علی صاحب کو یہ پیشکش انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کی تھی جب حیدر وائن صاحب وزیراعلا بن گئے تھے کچھ عرصہ نہیں میرا حال اس میں پچیس تی سال ہو گیا پچیس تی سالہ پرانی بات ہے تو اب بہت کچھ بدل گیا ہے دیکھیں قاضی صاحب سیاست میں کوئی بات بھی ہمیشہ ختمی نہیں ہوتی بدقسمتی ہے پھر اقرار جیسا اور سرکاری اداروں کو استعمال کر کے صحافیوں کو کچلا جاتا ہے اب مجھے بتائیں یہ جو گئے ہے محفرم شباز صاحب کاف لیگ کے پاس سپیکرشپ ہے پنجاب کی دو وزارتیں ہیں دو وفاق اور وزارتیں اللہ سے اور کم کیا دیں گے ان کو اس سے زیادہ اور کیا دیں گے سپیکرشپ ہے نا حالی یہ وزیر تو نہیں انہوں نے کہا گا میں بنجدت ہوں پرویز علی صاحب سینئر موزنہ ملک کے کام یاد ترین وزیریاں لارے ہیں اب اگر یہ سارا معاملہ تیہ ہو گیا مجھے تو لگ رہا ہے قادی صاحب آشتہ آشتہ عدم اعتماد کے جوش میں کمی آ رہی ہے مجھے بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے گو کہ اب اقتلاع یہ آئی ہے کہ پہلے سپیکر کے وہ خلاف جائے گی عدم اعتماد کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے یہاں پنجاب میں جس طرح خفیہ رائے شماری سینٹ میں ہوئی تھی تو اب وہ اسی کی گرنٹی دے رہا ہے کہ سینٹ میں جو ہوئی تھی وہ دنا دورائی جائے اور پنجاب میں اسی لیے آج جانگیر ترین گروپ نے بھی ملاقات کیا اور کہا جا رہا ہے کہ جانگیر ترین گروپ کی کہا ملاقات ہوئی ہے بٹی صاحب آج آپس میں اون چودری اپنا بلا رہا ہے جو میری اطلاع ہے جو ازاد کینی ڈیٹ ہوئے تھے اور بعد میں پی ٹی ای میں ہوئے تھے ان کی شباہ حمزہ شباہ صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اندھا ان کو ٹکٹ بی دیں گے اب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا سنہ زبان بھی کھولنے والے ہیں کچھ بات بھی کرنے جا رہے پر گرنٹی درین صاحب دیکھیں اب یہ ایک گیم گڑی گڑا عدم اعتماد آرہا نہیں آرہا زیادہ نہیں ہوگا اب میرا حیال ہے اس فروری میں اس کا ڈراف سین ہو جائے گا عدم اعتماد آنا یا نہیں آنا اگر یہ پیش کیوں نہیں کرتے ہیں اگر نمبر گیم پورے ہوتے تو میرا بھی پہلے دن سے ہے تو بھائی پیش کر دیں کیونکہ جب پیش کر دیں گے تو پھر وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکے گے پھر قائن کے مطابق انہیں عدم اعتماد کے ایک سو بہتر لوگ پورے کرنے ہیں اور میرا خیال ہے ایک سو بہتر لوگ اپوزیشن کے پاس ابھی پورے نہیں ہوئے جو میری اطلاعات ہے کیونکہ ان کا پورا زور تھا کہ حکومت کے اتحادی جماعتوں سے کل وہ مونسلائی سب ان کے آگے آکے کھڑے ہوگے دیوار بن کے اور ابھی تک نہ ایم کیو ایم الگ ہوئی ہے نہ با پارٹی الگ ہوئی ہے نہ جی ڈی الگ ہوئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ایک سو بہتر بند ہیں باقی ملک سب زیادہ صاحب علم ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بڑی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو فیصلہ ہونا ہے اس کا لیکن اگر یہ ادم اعتماد نہیں لاتے اور عمران ہان صاحب یقینی بات ہے دوزار سعیس تک وزیر آدم ہے تو پھر دوزار سعیس میں تئیس کے بعد بھی وہی ہوں گے اگر آپ پوزیشنہ پیچھے ٹھیک حاکان عباسی صاحب کا ایک ساٹھ ملک صاحب پھر اب آپ سے کمینٹ یہ جب ٹیلی فون کالے بند ہوں گی یہ ساری سیاست کی حقیقت ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ ٹیلی فون کالوں پر کھڑی ہے ویسے میں اتنا حرص کر دوں آپ کو کمینٹ لینے اس پہلے خدا کا شکر کریں ٹیلی فون کالے بھی ہیں ورنہ آپ یہاں ہوتے آج ملک صاحب آپ سے میں بات کرتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو یہ سارا ہے ابھی تک تو نوبت آئی ہے کہ چودہ سال بعد چوری صاحبان کے پاس جانا پڑ گیا اب آگے کہاں کہاں ہمیں وقت لے کے جائے گا میرے لئے ہم تو دائرے میں گوم رہے ہیں اگر بہت سنجیدہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو پھر عدم اعتماد اس سوسائیٹی کا مسئلہ ہے میں آپ سے سنجیدہ لگ رہا ہوں نہیں تھوڑا سای لگیا نا مجھے سنجیدہ لگیا میں کہا تھوڑا میں بھی سنجیدگی کرلوں میرا پوائنٹ اگر واقعی پاکستان کا مسئلہ عدم اعتماد ہے تو مجھے کوئی سلوشن اپوزیشن کے پاس چلیں میں آپ سے سوال کرتا اور پھر بٹی صاحب سے یہ سوال کیسے تو ہم آنے والے اور گزر جانے والے تین چار سال بھی دیکھ چکے ہیں لیکن مرد صاحب آپ کی طرف دیکھیں میں پوائنٹ ادھر یہاں مونے سلائی ہو کوئی اور نواز سے اور پی ٹی آئی سوز یہ تو کسی کی آپ کریڈبلیٹی نہیں لان سکتے مولانا ہو یہ تو کراس نا بورٹ پولیٹیکل ہماری ڈیزیز ہے نا جو ہم نے کہنا اس پر ہم نے کھڑا نہیں ہونا اور اتنے زیادہ ایگزیمپل سارا پرورم ہتم ہو جگا پلان ان کا یہ ہے جو آدھی آپ نے خبر دیا ہے جو خبر آئی ہے نا کہ پرویز علیہ صاحب کو آفر کیا کہ آپ سی ایم بنیں گے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ یہ محبتیں آپ سچی ہیں یہ پکی ہیں اگر الیکشن اگلے بھی ہوں گے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بٹی صاحب علا بڑا دینا ڈسکس کیا تھا خبر اپوزیشن کے اندر کی خبریں یہ ہیں کہ بائیس کے قریب پی ٹی اے کے نراز لوگ ہیں جنہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کمیٹمنٹ وہی ہے کہ سپیکر کا جب الیکشن ہوگا بائیس لوگ اس میں حصہ نہیں لیں گے میرا ذمیلی سوال ہے لیں جو کچھ لوگ نراز مسلم لیگ نون کے اندر ہیں جن کا ووٹ کسی اور صدوقچی سے نکل آتا ہے ان کا کوئی پتہ ہے وہ تو پھر شاید اکانوبازی صاحب نے کہا دیا نا کہ فون فون کھیلتے رہیں گے تو تابہ ہم کچھ نہیں کریں گے نہیں تو فون فون پھر ان کے آقے میں کوئی کھیلے گا تو کام ہوئے گا نا بٹی صاحب فون ایک پاسے کام آنڈ ہے یا دوسرے پاسے بھی کام آنڈ ہے تل حقائق تو یہ ہیں دونوں ہی فونوں پر ڈپینڈ کر رہے ہیں دونوں کو عوام کی طاقت پر یہ کیلئے ہیں اچھا لیکن فون اگر آپ کو آئے تو غلط ہے یہی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف فون کرے تو وہ قانون بھی توڑا ملقا بھی مجرم ہے آپ کی فیور میں کرے اب جیسے پرویز شجاعت صاحب شباشنی صاحب گئے ہیں سنا عمران حان صاحب وزیر آدم صاحب کل آ رہے ہیں وہ بھی چوئی سب کے گھر جائیں گے حالانکہ صرف ایک دفعہ گئے ہیں جب سے وہ وزیر آدم بنے ہیں تو آج وزیر آدم ایم کیو ایم کے امین صاحب ہیں قابل اتنامہ ہمارے کوئی وزیر آئی ٹی کے ان سے بھی ملاقات ہے تو ملاقات سے دونوں طرف سے تیزی آگئی ہے ملاقاتوں میں مجھے لگتا ہے اس میں عرقین اسمبلی کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے عدم اعتماد آتی ہیں یا نہیں آتی حالانکہ فواد چوئی سب نے بالکل وعدیا کہ اپوزیشن میں عدم اعتماد طریقہ لانے کی سکت ہی نہیں ہے فواد چوئی بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ عدم اعتماد نہیں رہی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ عوام کا ایک عدم اعتماد ہو جو کہاں ان میں لگتا ہے سارے کھیل سے لیکن مولانا فجر امان کو سنتے ہیں یہ پک اینڈ چوز کر کے کچھ کو انہوں نے جو تمغے دیئے ہیں اگر دفاع ان کی نزدیک کسی تمغے کا مستحق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فوج پر اور جنرلس پر انہیں عدم اعتماد کر رہا ہے فوجی جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے لاؤ جی پھر اب وہ گالتے پھر اتھی آگئی بٹی صاحب مڑ چوڑ کیا کریں یار مجھے سمجھ نہیں آرہی چلے ہمیں تو اپنی پاک فوج سے پیار تھا ہے اور رہے گا ہم تو سیاست میں انٹرفیرنس کے کردار کے خلاف ہے لیکن پاک فوج تو ہماری ہے نا مولک کا ہے ساڑھے تین صاحب ملانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ میں کون سا الزام نہیں لگایا آج انہیں فوج اچھی لگنے لگ پڑی کہیں سب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں ادھر کی بات گوھر سے سنوں ادھر کی سنوں ساڑھے تین سال میں ملک صاحب سے چھتی دفعہ پوچھ رہا ہوں وہ مرہوم بیانیاں کہ درگیاں وہ بھی نہیں بتاتے نہیں ساڑھے تین سال مولانا صاحب جو ملک صاحب آپ نے مارے ساتھ ہاتھ کی ہماری امیدیں بنوائی کیا انہوں نے ہمیشہ کہا انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ کسی اور سے ہے یہ نوملی کا بیانیاں تھا آج ہماری فوج ہے ان کی بھی فوج ہے یقینا لیکن کہا وہ لگ صاحب یہ کیا کہا کیا کوئی فون ہو بیٹی صاحب دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نواز اور شہباز کو انڈری ایسٹی میڈ نہ کریں ان کو ایک چیز بلکل کلیر سمجھ آگی ہے مجودہ حالات میں اگر ہم نے اس حالات میں عمران کو اقتدار سے باہر نہ نکلا تو چھے سا سال گئے اور دونوں سیمنٹی پلاس ہیں یہ میں آپ کو ان کا فیر بتانے لگوں اصل ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا ترننگ پوائنٹ اگر عمران ہاں اس عدم اتماع سے نکل گئے یہ میری رائے ہے میں کوئی خبر نہیں دے رہا میں آپ کو چیلنگ کرتا ہوں اگلا الیکشن نبی فیصد لے جگہا ایک بندہ آگیا نا پھر ریزلٹ آنا الیکشن نہیں ہونا میں نے کہا پھر اردب ہے اچھا سن لے ملانہ صاحب کا سوفٹ ویر کیسے اپ ڈیٹ ہوا کیونکہ تین سال تو انہوں نے میری اسٹیبلشمنٹ اگر پانچے میر آپ کے بن جائے پشاور کا میر آپ کی جماعت سے بن جائے تو ساٹھ فیر میں پھر تھوڑی محبت ہوئی جائے صاحب پھر امام کہاں گئی کبھی یہ مہنگائی کہتے تھے کبھی کہتے تھے مرد بیواری کا ہو گیا مجھے بتائیں اگر یہ جو سچویشن ہے اس میں عمران نکل جاتا ہے تو سات سال کا مطلب ہے کہ نواشری بھی سیونٹی 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 میں ہو گیا تو کہانی کی ختم یہ سیدھی سیدھی بات وہ کچھ ہوگا جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں وہ کچھ ہوگا اگر اس وقت عمران ہاں سب جو چاہتے ہیں وہ ہو گیا میں غلط کہہ رہا ہوں کسی نے تصور بھی نہیں کیا یہ بھی ریکارڈ ہے یہ کوئی صحیح ہے نعوذ باللہ منظر لکہ اللہ ماف کرے یا آئین پاکستان میں لگا ہوا ہے کہ بھئی پچھتر تو پہلے انہیں انہیں نہیں کرنا ہے اگر اگر جہاں رکھ نہ آئے ہوتے تو ان میں سے کوئی کانسلر بھی نہ ہوتا اگر اگر کا کیا ہے بیٹی صاحب یہ آپ کی والی بات نہیں کہا رہی میں کہہ رہا ہوں کہ فردوس آشا قوان صاحبہ کے پاس بہت زیادہ فیٹس ہے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وزیراعظم کو اپنی ٹیم کے کچھ نادان لوگ جو ان کو اپوزیشن سے بھی غلط لڑاتے ہیں جو ان کو الیکشن کمیشن کے خلاب بھی ایک دفعہ کہتے تھے ان کو چھوڑیں گے نہیں آگ لگا دیں اور میڈیا کے خلاب بھی نفرت کی وجہ بن رہے ہیں وزیراعظم کے کچھ نادان لوگ وزیراعظم کو ان سے بچنا چاہیے وہ جو وزیراعظم کا نقصان کریں ہیں فائدہ نہیں کریں کبھی ان کو اداروں سے ٹکراؤ کی بات کریں ہیں کبھی میڈیا بھائی ایک میڈیا کسی ایک جماعت کا ترجمہ نہیں ہوتا یا محالف نہیں ہوتا تو فردوس آشق قوان کہ اس مشورے کو وزیراعظم کو غور کرنا چاہیے کہ چند نادان جو پیرا شوٹر آئے ہیں بٹی صاحب آپ بڑے کائن ہیں آپ بڑا اچھا لفظ وہ تو نادان وہ کہہ نہیں کچھ چور ساتھ بان کے بیٹے ہیں آم نادان نادان کہتے ہیں چور کا لفظ استعمال کی ہے تو شاید اگر تحقیقہ تھو تو حقائق اس سے بھی زیادہ ہوفنک سامنے ہیں لیکن میں لفظوں کے چناؤں میں جارتیات کر رہا ہوں لئے پنجابی کام کیا ہے فردوس آبا نے کہ میرے پاس راہت ہے مجھے کچھ اچھا اچھا چھوڑا 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 پھر میں راہت نہیں بتاتی اس کا یہ مطلب ہے لیکن اوزا نہ دے تو راہت باہر آگے پھر یہ کیا مطلب بتانے کی وجہ کیا ہے آپ کو حیرت کیوں ہو یہ کون کون سا وہ مقامیں آؤ فکر ہاں ہیں جہاں چور ساتھ بان کے نہیں بیٹھے ملک صاحب پھر کیڑی گل ہے دے رولا چوروں کو دیتی رکھی ہے چوروں کو دی رکھی ہے پینتی سال ان کی تالیہ بھی بجاتے رہے ہیں قاضی صاحب امران حان کا صرف ایک نعرہ ان کا بیانیاں بیچتے رہے ہیں امران کا بنا رہی ایک ہے چوروں کو پکڑنا چھوڑا امران خان کو میں یہ کیا پتا میں یہ کہتا ہوں ملک صاحب کیا کرتے ہیں ہم تو چوروں کے محافظ رہے ہیں نواز نے ووڑ کو عزت دی رہی ہے ہم نے تو یہاں بیٹھ کے ان کا تحفظ کی امران خان نے چوروں کو پکڑنا ہے آپ نے مان لی تھی نا بات آپ امران کے سپوکس پرسن بن کے بتائیں مجھے میں نے تو نہیں مان لی تھی آگے بڑھتے ہیں اب یہ ہے کہ ٹیکس بڑی صاحب ہمیں امران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اور ہمارا ہمیں بڑی سپوک ہوتا ہے سنائیں جی جرہا سارے 22 اور لوگوں میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ہم نے ابھی اپنی سروے کی ہے اس کے مطابق کتنے لوگ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے لائف سٹائپ گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دے تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعہ اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کو کمیاب کرے بٹی صاحب پینتیس روپے میں بجلی کے بل میں دیتا ہوں اس ٹیلی وین کو چلانے کے لیے مجھے نہیں پتا تھا بندے کون رکھتے ہیں ان کی تنخواہ اور ان کی لیاقت کیا ہے میرے علم میں نہیں آئے ہوگے بڑے لائک ہوں گے میں چیک بک لیتا ہوں تو میں اس پہ ویڈولڈنگ ٹیکس دیتا ہوں میں پیٹل خریدتا ہوں تو اس پہ میں ٹیکس دیتا ہوں یہاں کا بکول ڈاکٹر کرام اللہ کسی فیصد ٹیکس ویڈولڈنگ ٹیکس عوام آدمی سے وصول کیا جاتا ہے اور اگر نہیں دیتے ٹیکس تو یہ جو آپ خیرد گرد مستقرار رہے تھے آپ کی باتوں پہ یہ طبقہ ٹیکس نہیں دیتا قاضی صاحب یہ پینسل بھی خریدتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں سیونٹین پرسن آپ ہوتل میں کھانا کھانے جاتے ہیں کھانا اپنی کمائی کا اس پہ ٹیکس دیتے ہیں یہ کاغذ لینے جاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں بھائی چند مگرمچ جو ہر حکومت میں رہتے ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو انہیں پکڑے بیس کروڑ عوام کو تو چورنا نہ مناہیں بھائی صاحب ایک خبر اور تھی جو میں آج نہیں دے سکا ازرائی ترقیاتی بینکیٹ کو ایک میں انہوں نے ان کا دیکھا کہ ان لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں ان میں انکریمنٹ نہیں لگی کئی سال سے اور ساتھ تین تین لاکھ کی جو اپائنمنٹس ہو رہی ہیں جس طرح ہم نے وہ بجلی کے شعبے میں بتایا تھا کتنے بہت 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 ملین کے آئے تھے اچھا اور آج پھر چار پہ کتنا بجلی بڑھ رہی ہے چار پہ تھی ہتتر یا پچھتر پیسے تو جو بارہ روپے جو سمری گئی ہے نی پیٹرل کی وہ بارہ روپے لیٹر کے اضافے کی گئی ہے نہیں ابھی سمری گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اضافہ ہوگا سمری جو گئی ہے حکومت کو جو اگر ہو سکتا ہے بارہ روپے کی ایک سفارے سمری گئی ہے تو ایک لیٹر پیٹرول ڈلوانا بھی عام شہری کے لیے مشکل ہوا ہے خدارہ آپ سوچیں جو صرف موٹر سیکل پہ سفر کرتے ہیں وہ جو بارہ تیرہ سو روپے میں پورا مہینہ لگاتے تھے اب ان بچارے نوجوانوں کا اچھ ہزار کا پیٹرول لگ رہا ہے جو بارہ تیرہ سو لگاتے تھے میں تو بے شوا لوگوں نے مزاگ میں کہا جی کہ ہم گرمی میں کے ملک چھوڑ دیں یہ جو حالت ہوگی ہے 37 روپے کا تو اب اس وقت یونٹ ہے دوسرا ہے جو خان صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں میرے لئے یہ دنیا کا سب سے ظالم ٹیکس نظام ہے جس میں ہائیس پرپورشن انٹریٹ کی ہے پاکستان کا سب سے غریب آدمی سب سے غریب آدمی اور سب سے امیر آدمی جب ایک لیٹر پیٹرول لے گا دنیا بار میں ٹیکس انکم پر ہوتا ہے اور$ ڈریکٹ ہوتا ہے اگر آپ لگ کرواتے ہیں آپ لگ پر ٹیکس دیں گے بٹی صاحب دو لگ کرواتے ہیں دو پر دیں گے میں چار لاگ کماتوں چار پر انکم پر ٹیکس ہوتا ہے ٹیکس آپ اقراسزی بورڈ نہیں کرتے یہ نیغیٹیو ہوتا ہے اور انہوں نے دو کام کی ہیں انڈریکٹ ٹیکسی سے پیسے بھی ہم سے چینتے اور ساس گرڈ ڈالتے ہیں یہ جی پیس سے ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس نہیں دیتے آج میں ایک آرٹیکل بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو انڈریکٹ ٹیکسیشن ہے نا یہ کرتے ہیں that is highest in پاکستان highest in پاکستان one of the highest in پاکستان اور اس کی وعی ہے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے ٹیکس نیٹ میں لاؤ انہوں نے اس کو source of income بنا لی ہے وہ کیسے دیکھیں کہ جی آپ آپ withholding ٹیکس لگایا آپ میں ہم نے دیکھا جی آپ بار بار جو ہے آپ کے ٹیکٹ پہ ٹیکس لگا ہم آپ کو پکڑیں گے کہ یار آپ امریکہ جا رہے ہو یورپ جا رہے ہو کی کم کر دیں تو آڑی آمدی نہیں کتنی ہے تو آپ withholding ٹیکس کے ذریعے detect کر سکتے ہیں اور یاد ہوگا 2013 میں جب بساگدار آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس پتہ نہیں گیارہ ملین لوگوں کی یا کتنے لوگوں کی لسٹ ہے اور میں کروں گا بعد میں انہوں نے منی لانڈرنگ کے مطلب ہے کہ کازی صاحب دوسرا وزیراعظم صاحب پہلے بھی کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ ہم نے کب بیوٹر رائیس سسٹم کر لیا ہمیں پتہ ہے تو بھائی ساڑھے تین سال جو نئی ٹیکس دے رہے اور واقعی انکم ہے ان کی انہیں دینا چاہیے یقیناً سو فیصد دینا چاہیے لیکن اس میں پورے بیس کروڑ وہاں کچھ اور نہ بنائے چند بڑے خاندان مگرمچ پکڑے ایپی بی کے پیسے نکلوالے فال تو نہ دیں تو کازی صاحب ٹیکس دینے کی ضرورتی نہیں ہے ایسے چھوٹی سی کومیڈی بھی ہے کازی صاحب یہ جو ایپی ایر ہے جو مہکوہ رہی ہے جو ٹیکس یہ کٹھا کرتے ہیں اس سے زیادہ ترہائیں لے جاتے ہیں یعنی کہ یہ مہکوہ تم کار دے رہا تو میچ برابر کا ہے یعنی کہ یہ جتنا ٹیکس سام سے لیتے ہیں باقی تو انٹریکٹ ہے وہ تو آپ نے دینے ہی دینا یہ جو کٹھا کولیکشن کر دیں اتنا تو ان کا اپنا خرچہ ہے اور آپ زیادی صاحب جو آپ کے چیئر مین ایپی آر کے انہوں نے کہا ہے نا کہ میں لوگوں سے کام نہیں کر سکتا یہ رضا ہے یہ ہمارے امسائے میں کیجری وال نے وہاں پہ پانی مفت کر دیا ہے بجلی مفت کر دیا ہے سکول مفت کر دیا اور اس نے سکولوں کا میار وہ کر دیا ہے اس اس سٹیٹ میں پنجاب میں کہ جو اس کی سٹیٹ گورنمنٹ ہے کہ آپ لوگ پرائیویٹ سکولوں سے بچے نکال کے یہی ہے نا یار یہاں سے کتنے کلم تو ادھر آپ نے پرائیویٹ سکول اور سوری سرکاری سکول اور سرکاری یہ سب تل ختم کر دی ہیں جہاں آپ بندہ جا نہیں سکتے ملہبہ یہ اور اس نے اس سے پوچھا اس سے پوچھا کہ یار یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا جی دیکھیں ایک پل بن رہا تھا پتہ نہیں کتنے سو کروڑ کا یا ازار کروڑ کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آڈٹ کیا چھے کروڑ کا ہوں میں نے بھی سنا میں اتنے پیسے بچے ہم نے پانی فری کر دی ہیں اب وہ مارڈل اس کا حالہ کہ پورا بی جے پی زور لگا رہی ہے الیکشن تو آ رہی ہے اس طرح سات سٹیٹوں میں میرے خیال میں یہ آغاز جو ہوا ہے بی جے پی کا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کیے جا سکتے ہیں مگر اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ وہاں کوئی ہمارا بھی بندہ بیٹھا ہو وہاں پہ شوقت ترین صاحب بڑے پیارے میرے میں بڑا فین ہوں ان کا مگر وہ اپنے طبقے کے اچھے کام اور کی ہے دیلی گورنمنٹ ایک اور کام کیوں کیوں نہیں کہ چیارٹی دے نہیں بھائی ٹیکس تو یہ چیارٹی کے نام پہ وہ اپنا ٹیکس بھی چوری کریں چیارٹی کے بارے میں بات دیکھیں چیارٹی تو بڑے اچھی بات ہے کسی کی اگر مدد کر دی جائے مگر ہم کو عبدالستاری دی کہ وہاں ضرور پڑتی ہے جہاں ریاست فیل ہو گئی ہو تو اس لیے میرے خیال ہمیں رائٹ دیں ہمیں خیرات نہ دیں آج کا پروگرام ختم ہوا کل پھر ملیں گے اللہ حافظ